اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے عصیز دوستو میں ہوں عظیم الشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل لائی وظیفہ ایک اللہ تبارک و تعالی کے نام کا ایک ایسا وظیفہ جس کو پڑھنا تو بہت دور آپ سنگری خوش ہو جائیں گے آپ اس وظیفے کو سنگری انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے آپ روزانہ صرف چالیس مرتبہ روزانہ صرف چالیس مرتبہ اس طریقے سے جو میں بتا رہا ہوں آپ اس کو پڑھ لیجئے گا جس طریقے سے یہاں میں آپ لوگوں کو بتانے والا یقین مانئے گا یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کو کسی کے آگے ہاتھ فیلانے کی ضرورت نہیں پڑھائی گی کسی کے آگے محتاج بننے یا پھر اپنی ضرورتوں کے لیے کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑھائی اللہ ایسے ذریعے پیدا کر دے گا اس عمل کو کرنے کے بعد یقین مانئے گا یہ اللہ کے نام کا وظیفہ ہے آپ کبھی محتاج اپنی زندگی میں رہی نہیں سکتے یہ عمل صبح کو فجر کی نماز کے بعد یعنی صبح صبح آپ اس عمل کو کریں گے عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے شروع رات میں تین مرتبہ درود پاک پڑھئے گا جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے نماز میں پڑھی جانے والی درود ابراہیمی آپ پڑھ سکتے ہیں نہیں سب سے چھوڑی درود پاک صلو اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ سکتے ہیں تین بار اس کو شروع رات میں پڑھئے گا اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس کو آپ چالیس مرتبہ اسی طریقے سے پڑھ لیں اپنا پرونانسیشن بلکل آسان ہے اس میں کوئی ایسے عربی کے کوئی بڑے بڑے آیت نہیں ہے جو پرونانسیشن دولہ مشکل ہوگا اس کو آپ چالیس مرتبہ پڑھیں اور جیسے ہی چالیس مرتبہ مقمل کریں اس کے بعد آخر میں تین بار وحی درود پاک پڑھ دیجئے گا جو آپ نے شروعات میں پڑھی تھی بس اتنا یہ وظیفہ کریں روزانہ آپ نے لگاتار بنا ناغہ چالیس دن تک چائے مار دیا پھر اور چالیس دن تک بنا ناغہ اپنے اس وظیفے کو کرنا ہے اب یہاں پر لیڈیز کے لئے مسئلہ ہوتا ہے یہ بیچ میں اگر ان کے وہ وقت آ جاتا ہے کہ ناپاکی کا وقت آ جاتا ہے تو یہاں پر ایک مسئلہ سن لیں چھوٹا سا کہ اگر کسی لیڈیز نے دس دن یہ عمل کر لیا اس کے بعد اس کے ناپاکی کا اگر وقت آ گیا تو وہ ناپاکی کا وقت ہٹا کر کے جو بھی جتنے بھی دن کا رہے گا وہ وقت وہاں سے ہٹا کر کے اتنے دن اس نے وظیفہ نہیں کرنا ہے اس کے بعد گیارمہ دن آگے سے کاؤنٹ وہ کر سکتے ہیں یہ چالیس دن جو شخص بھی وظیفہ کرے اللہ تعالیٰ اس شخص کے سامنے کبھی محتاجی نہیں ڈالتا یعنی وہ شخص کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا نہیں ہے کبھی محتاج نہیں رہتا ہے وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں ان تمام خوشیوں سے مالا مال رہتا ہے دھندولت سے مالا مال رہتا ہے جو روزانہ کی بنیاد پر اس عمل کو کرتا ہے تو بہت زیادہ کامیاب اللہ تعالیٰ کے نام کا میں نے وظیفہ آپ لوگوں کو بتایا ہے روزانہ آپ لوگ بھی اس وظیفے کو کرئے گا اپنے دوستوں سے کہئے گا اپنے گھر والوں سے کہئے گا اپنے رشتہ داروں سے کہئے گا تاکہ اور لوگ کریں فائدہ اٹھائیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کریں کہ اس ویڈیو کو جتنا شیئر کریں گے اتنا زیادہ سباب ہے ایسی ویڈیوز تو شوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں شیئر کرتے ہیں یہ وہ چلتا رہتا ہے لیکن یہ سباب کی نیت سے اگر جس بندے کو آپ بھیج دیں گے ویڈیو لائک کر کے یقین مانے گا آپ کو ضرور سباب ملے گا اور آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گے ویڈیو کو لائک کرئے گا اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کرئے گا بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے سننے اور سمجھنے کے لئے